اسلام علیکم سری لیک کی میکنگ کی بہت ریکویسٹ آئیت سوچا میں نے آپ کے لئے ایک ویڈیو ریڈی کر دیں سو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ہمارا کوکنگ اورگینک کا ہومے سری لیک جو کہ ویڈاو چھوگر ہے اس میں جس سویٹنس کے لئے ڈیٹ فالو ڈالا گیا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم لیں گے ایک فرائی پین اس میں ڈالیں گے ایک کپ ملک آپ اپنی بی بی کی ریکوائیرمنٹ کے مطابق بنا سکتے ہیں اگر آپ کا بی بی کم لائک کرتا ہے تو آپ ہاف کپ کے ساب سے اس کو اجسٹ کر لی جگہ سو یہاں میں لے رہی ہوں کوکنگ اورگینک کا ہومے سری لیک اس کے میں نے لیئے ہیں ون ان ہاف ٹیبل سپون آپ وہی بات کہ اگر آپ ہاف کپ ملک میں بنائیں گے تو اس سے ساب سے اجسٹ کر لیں اس کی کنسسٹینسی جو بھی آپ کا بی بی رنی لائک کرتا ہے یا تھک لائک کرتا ہے اس سے ساب سے آپ اس کو اجسٹ کر سکتے ہیں سو یہاں دیکھیں آپ ایکسٹر سویتنس کے لیے اور ڈیٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کا بی بی لائک کرے میں نے میسے اس میں ڈرائی ڈیٹس پاور ڈالا ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ شوگر فری ہے آپ بے فکر ہوں کہ اپنے بی بی دو خلا سکتے ہیں اس میں کوئی آرٹیفیشل شوگر نہیں ہے اور میڈیکلی پرووڈ ہے اب اس کو وسکی ملسے اس سے مکس کرتے جائیں گے اور سب سے امپورنٹ پارڈ جسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اس کنسٹینسی پہ مجھے چاہیئے تھا میں نے فلیم آف کر دی ہے اور اس کو نکال لیا ہے ایک باول میں اور باول میں نکالنے کے بعد ہم اس کے تھنڈے ہونے کا ویٹ کریں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ اپنے بی بی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں کوئی بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں بنانا ایڈ کر سکتے ہیں ایپل ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کا بی بی وہ لائک نہیں کرتا تو آپ اسی کو اسی طرح تھنڈا کر کر یوں سپون کی مل سے بھی کھلا سکتے ہیں میرا بی بی سپون سے کھانا پسند نہیں کرتا میں کیا کرتی ہوں کہ جب سیری لیک تھنڈا ہو جاتا ہے تو میں لیتی ہوں ایک فیڈر فیڈر میں ڈال دیتی ہوں وہ سیری لیک جو میں نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھا تھا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تھوڑا سا بی بھی گرم ہے تو میں اس کا اور چھنڈے ہونے کا ویٹ کروں گی سو میں نے اس کو اچھے سے چھنڈا کر لیا ہے تو اس کو ڈال دیں گے فیڈر کے اندر اور فیڈر کے اندر ڈالنے کے بعد مجھے لگا کہ اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سے زیادہ تھیک ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ تھوڑا سا دو چار ڈروپس اور ملک ایٹ کر لیتے ہیں وہ ریکوائرمنٹ کے مطابع کر سکتے ہیں اپنے بچے یہ دیکھیں نیپل کی کنڈیشن اس طرح سے یہ نیپل ہے تو ایزیلی میرا بیبی اس کو پی لیتا ہے اور ہاں یہ ایک اور ایمپورنٹ بارٹ یہ ون ایر بیبی کا بتا رہی ہوں میں آپ کو ملک ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو بھی کوئی چھوٹا موٹا لمس ہو ختم ہو جائے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میرا بیبی اس کو کتنے آرام سے ریلیکس ہو کے پی رہا ہے نہ ہی اس میں کوئی میس کا ڈھر رہا ہے نہ کوئی کپڑے گندے ہوں نے کھڑھا رہا ہے ریلیکس ہو کے یہ پی لیتا ہے اور ماشاءاللہ سے اس نے یہ بڑی خوشی سے فینش کیا ہے یہ اور ڈیمانٹ کر رہا تھا بگوز میری بیٹے کو کوکنگ آرگانیک کا ہومیٹس ریلیکس بہت پسند ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ماشاءاللہ پڑھنا نہ بھولئے گا اللہ سب کے بچوں کو صحت اندرستی دے اور لمبی زندگی دے اللہ حافظ